نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی راول پنٹی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی راول پنٹی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عوام کو سہولیات پہنچانا ان کی اولین ترجی ہے میں کریڈٹ دیتا ہوں کمیشنر پنٹی کو کہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں آپ نازہ نہیں کر سکتے کہ ایک ایک چیز کے اوپر وہ خود ڈیٹیل میں جا کے سارے مسئلے مسائل حل کر رہے ہیں مری میں ہاؤسپل کے ایشو تھے ڈاکٹر جمال صاحب گئے جا کے وہ سورٹ اوٹ کیے تو جو جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سورٹ اوٹ کر رہے ہیں جہاں تک رہی کہ کریڈ دینے کی بات آپ کو میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ پچھلے دس سال کی پرموشنز ایک طرف ہیں اور پچھلے دس ماہ کی پرموشنز ایک طرف ہیں چاہے وہ پولیس میں ہیں چاہے وہ کسی بھی دپارٹمنٹ میں ہیں دھونڈ دھونڈ کے لوگوں کو پرموٹ کیا ہے تاکہ کسی کی پرموشن جو ڈیو ہے جو اس کا حق ہے وہ اس کو ضرور ملے اور انشاءاللہ کل آگے بھی جو میرے سیجیشن یہی ہے کہ کسی کا رائٹ پرموشن کا لیٹ نہیں ہونا چاہیے اور ہوفیلی انشاءاللہ آگے یہ ہوئی پروڈیکٹ دوشہ ڈیم کے حوالے سے اچھا کام جا رہے ہیں دوسری بات ہے وہاں پہ کچھ ضرائع کے مطابق کچھ گاؤں ہیں خالپور ایک دور گاؤں ہیں جن کو ابھی تک فیسلٹیٹ نہیں کیا گیا ملیں گے کیونکہ وہ پورے گاؤں ڈیمالش ہوں گے بلکل ایک ایک اور ریٹ کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنے کہ ضرائع کے مطابق کے ریٹ ان کو کیونکہ ڈی ایچ اے بھی ساتھ ہے وہ بھی نہیں ملتا اور دوسری بات رنگ روڑ کے حوالے سے بات کی مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی نے پہلے آپ کے سپرویزن میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے کریک ڈاؤن تھا لیکن اب وہ ہاؤسنگ سوسائٹی دوبارہ مندرے آن پر آنا شروع ہوگی ہیں ان کی جو مختلف پوموشن ہے وہ بھی ہو رہی ہیں میں پہلی بات یہ میں ڈیم کے اوپر بتا دوں ڈیم دو سال کا عرصہ ہے جس پہ وہ کمپلیٹ ہوگا اور انشاءاللہ طلبہ وہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا کسی کا ایک ایک روپیہ اورڈی کمیشنر اور ڈی سی یہاں بیٹھے ہیں دونوں صاحبان جو ہیں فل فلیج اس پہ کام کر رہے ہیں یہ میرا بات ہے آپ سے کہ کسی کا ایک روپیہ بھی ہم نہیں رہنے دیں گے پلس جو اس کا رائٹ ہے وہ اس کو ضرور ملے گا ہاؤسنگ سوسائٹی سے لیٹڈ چیز جو ہے ہم کوئی نو سی یا کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں اگر کہیں پہ کوئی چیز ہو رہی ہے اورڈی وہ ایکشن لیتے ہیں اور آگے بھی ایکشن لیں گے انشاءاللہ سیم صاحب یہ بتائے گا بہت اچھے انیشیٹیوز ہیں جو راول پنی کے دو بڑے میگا پروج پروجیکٹ سے ایک تو درجوشہ کے لیے میں دوشتہ رنگ روڈ ہے کمیشنر صاحب بھی لکاپ کر رہے ہیں اور کام ہی جا رہا ہے لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ملک میں وہ الیکشنز کا ہے اور آپ کی جو حکومت ہے نگران حکومت ہے وہ الیکشنز کرانے آئی تھی اب آپ کا بھی ٹینور ایکسس کر گیا ہے اور اس وقت انتخابات کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ نگران حکومت ان کے انتخابی مہم ہو یا کاغذات نامزد کی ہو نگران حکومت خاص طور پنجاب حکومت روڑے اٹکا رہی ہے عدالتوں سے ان کو انصاف مل رہا ہے لیکن نگران حکومت کا کردار بڑا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پروسس الیکشن کمیشن کے انڈر ہے ہمارے انڈر نہیں پہلی بات ہم یہ کر لیں الیکشن کمیشن جو ہمارے سرکاری ملازمین ہوئی ہیں وہ اب ان کے ماتے چلے گئے ہیں اور وہ اگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جہاں پہ کمپلین آئی ہے ان سے پہلے ہم نے خود ایکشن لے لیا ہے اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی کمپلین کرتا ہے دو تین جگہوں پہ ایشو بنا ہے ہم نے خود اس پہ ایکشن لیا ہے کچھ جگہوں پہ ہم نے لوگوں کو جو بھی خیر پروسس ہم نے کیا ہے بٹ کسی بھی جگہ پہ الیکشن کمپین ہر ایک کا رائٹ ہے اور ہر ایک اپنی اپنی الیکشن کمپین کرے ہمیں کوئی کسی سے مسئلہ نہیں ہے اور میرا نہیں خیال آپ کو آگے کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ نگر آئے ہم نے خود اپنی اپنے رینویٹ کے لیے کیا اور اس کا دوسرا لالپینک جو ہسپیٹل ہے ان کو کب کرنے جا رہے ہیں بس جو ہے وہی کر لیں بڑی بات ہے ہولی فیملی ہسپیٹل آپ کا بڑا ترین ہسپیٹل ہے پورا ہسپیٹل بند ہے ہماری کوشش ہے یہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کی کوشش ہے کہ اس کو کتریس جنوری تک کمپلیٹ کر لیں جو پروجیکٹ اور پورا ہسپیٹل انیس سو پنتالیس کا انیس سو پنتالیس کا وہ ہسپیٹل وہ ہے دفعہ پورا نیا ہونے جا رہا ہے مطلب آپ کو ہولی فیملی ہسپیٹل ہم ایک برینڈ نیو ہسپیٹل سپورٹ کر کے انشاءاللہ تلہ جائے اس میں بیڈ بھی نہیں آئیں گے اس میں مشینری جیسے سیٹی سکین کی مشینہ وہ تو نئی کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی بڑی مشینہ ہے لیکن اس کے جو بیسک یونٹس ہیں وہ سب نئے آرہے ہیں آرڈر ہو گئے ہیں آپ کو ہم انشاءاللہ ایک بینڈ نیو ہسپیٹل پنڈی میں وہ ہولی فیملی ہسپیٹل آپ کہہ سکتے ہیں دوہزار چوبیس موڈل کا ہوگا اور انشاءاللہ تلہ پورا اپ گریڈ ہوگا اور پورا کا پورا ہسپیٹل ہم نے ری ویم کر دیا موسن صاحب ایک بہت ضروری سوال کیونکہ جس تیزی سے یہ میگا پروجیٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ٹین بھی بہت افیٹ کر رہی ہے اگر نئی حکومت آتی ہے تو یہ ڈیلیٹ میں جائے گا کوئی ایسا اس کا میکنزم بنا کے جا رہے ہیں کہ یہ اسی طرح آپ کی سپیٹ کے ساتھ ہی پوشہ پر ہے یہ اللہ تعالی کے سپورٹ ہے انشاءاللہ تلہ مجھے بڑی امید ہے جو اگلی حکومت ہے کہ اس سے تیزی سے کام کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے